اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار گرگر شو پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے پاکستان نے اپنی پلینگ الیون فائنلائز کر ڈالی ہے جی ہاں دوستو ہینڈنگ لیڈز کے اندر جو پہلا مقابلہ جس میں سیونٹی پرسنٹ رین ایفیکٹ کر سکتی ہے اور پھر پاکستانیوں ساڑھے دس بجے یہ مقابلہ شروع ہونے والے ہیں جی ہاں رات کو ساڑھے دس بجے یہ مقابلہ شروع ہوگا یہ آپ کی سہن میں ہونا چاہیے ایک میچ ہے جو پاکستانی ٹائم کے مطابق ساڑھے چھے بجے شام کو ہے باقی جو تین میچز ہیں چار میچز کی سریز کے جو تین میچز ہیں وہ رات کو ساڑھے دس بجے شروع ہوں گے بڑا جنا پہلے میٹ کے لیے رین ایفیکٹ کر سکتی ہے لیکن جو پاکستان کی پلینگ الیون ہے وہ کچھ اس طریقے سے اپنا جو رکھ ہے وہ دکھا رہی ہے محمد رزوان کے ساتھ سائم عیوب ایک بار پھر اپننگ کریں گے کرسٹن اور بابی بادشاہ ٹرسٹ کر رہے ہیں سائم عیوب کے اوپر یہاں کہ یہ بندہ اس کے پاس نیچرل ٹیلنٹ ہے تو ہم جناب سائم عیوب کو ابھی بھی جوٹلائز کریں گے ونڈن کے اوپر بابر آزم خود آئیں گے نمبر چار کے اوپر آزم خان سے پہلے فخر زمان نہیں آنا ہے وہ نمبر چار کے اوپر ہی آئیں گے نمبر پانچ کے اوپر عثمان خان جو ہے جیہاں عثمان خان جو ہے وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں آزم خان کی جگہ اس کے علاوہ اگر پھر بات کریں تو پھر جناب شاداب اماج حسیم سب کو بتا ہے جلوہ آپ نے دکھائیں گے اب جو بات ہوتی ہے تین فاس بولرز کی شاہین نصیم اور ہارس روہ موسٹ لائکلی جیہاں پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں آپ کو یہ کمبینیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں پر اگر پاکستان نے گنجائش دیکھی چار فاس بولر کے ساتھ جائیں اب آس افرید اتنا برا بولر نہیں ہے کر کے دکھائے ہوئے محمد آمیر وہ تو کنگ ہے محمد آمیر سے اچھا اپشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں محمد آمیر کو ویسے ریسٹ بیچ میں دی جائے گا لیکن جب اکسن کی اگر آپ ورڈ گپ کی سٹرونگیسٹ پلینگ لیون کی بات کریں گے تو محمد آمیر اس کا ایسا ضرور بنیں گے اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا